تا گروہ صاحب کہہ رہے نے مکشش کر رہے نے آؤ چوتھا پدا گروہ ارچن پاتشاہ کہنے نے ہاں جی جہ مارک کے کنی چائی نہ ہو سا کوس شبد جیڑا ہے اس ساڑے پرانے سماجتوں آیا ہے جس نو اسی کوہ کہنے سا کوہ مائل نالوں بڑھا ڈیڑ گنا کیوں ہوندہ ہے کوہ تے ڈیڑ کلومیٹر دے قریب ایک مائل ہوندہ ہے یہ تے میرے توڑے ہوندیاں بدلے نہیں پہلا مائل دے چال دے سا انڈیا وچھ اج کل کلومیٹر آگئے ہیں ڈیڑ کلومیٹر تقریباً ایک مائل دے برابر ہے ڈیڑ مائل دے برابر تقریباً ایک کوہ ہے تے ڈیڑ کوہ دے برابر ایک جوجن ہے جوجن سدگر نے بانی چاکھا ہے بارہ جوجن چھتر چلے تھا دے ہی گر جن کھائی مہارا جگر نے جدو مہا پار توج فوج نکل دی سی کاروان دی تا سٹھ کلومیٹر دے قریب لمبائی ہو جن دی سی بارہ جوجن چھتر چلے تھا تے سیر تے چھتر سے دے ہی گر جن کھائی گر دیو گر جن کھائی مہارا جگر نے میری میری قیروں کرتے دریو دن سے پائی جنہاں دے دریو دن ورگا پراس لی بارہ جوجن چھتر چلے تھا مہارا جگر نے انہاں دے ہی بارہ جوجن لمبی فوج نکل دی سی تے سر تے چھتر ہندے سن کدر گئے آج بابا فرید جی دے ایک بچن بہت گہرے بابا فرید کہتے دے میں ویکھا ہے وڈی وڈی سلطنتہ دے مالک وڈے وڈے سمرات وڈے وڈے راجے مہارا جنہاں دے دے انی سی کے جدوں دربار بچ اندہ سن شینائیاں وائدیاں سن بگل وائدے سن پاس دمامے چھت سیر پیری سڑ رڈ جائے ستے جیران میں تھیے اتیمہ گٹ بابا فرید کہتے نے جنہ دے دربار بچ اندہ واجے بگل وائدے سن شینائیاں وائدیاں سن سر تے چھتر چل دے سن آج یتیمہ وانگرہ کبرستان بچ گڑے گئے نے کوئی جاندہ بھی نہیں کتے پاس دمامے چھت سر چھتر سرتے چول دا سی پیری سڑ رڈ جنہ دے دربار بچ اندہ وائدیاں وائدے سن جائے ستے جیران میں کبرستان بچ جا کے سو گئے نے تھیے اتیمہ گٹ یتیمہ وانگرہ گڑے گئے نے دبے گئے نے آج کتے نے ہو تو گروہ صاحب کہہ رہے نے مہاراج کہہ نے زندگی دے رستے دے کو کسے کھڑوں گنے نہیں گئے جہے مارگ کے گنے جاہیں نا کوسا مہاراج کہہ نے جس زندگی دے سفر دے کو گنے نہیں جاندے مائل گنے نہیں جاندے کنی لمحی زندگی یہ تھی کڑے کڑے کرم نے گو ہونا ہے کسے نے کوئی بتا نہیں پتہ کسے نا نہیں پتہ سدگرہ نے جیو پتہ نا کیڑے کرمہ نل کتھوں آیا تھے کیڑے کرمہ کر کے کتھے جائے گا کسے نا نہیں پتہ جہے مارگ کے گنے میں نے کاؤنٹنگ گن تھی جہے مارگ کے گنے جاہیں نا کوسا جس دا سفر گنے ہی جا سکتا میرمنٹ ہوئی نہیں سکتی کنی کوئے مہاراج کہنے آ میں تینوں ایک ایسی وستو دیما جیڑی تیری زندگی دے سفر دا خرچ بن جائے گا جس بندے کو زندگی دے سفر وچ خرچا نہیں روٹی کھان نوں نہیں عجب نہیں عجن بھی ہے انہوں کوئی سنجاندہ نہیں ماف کرنا ہو دی جو حالت ان دی ہے اسنویں پتہ ہوں کل بھی توڑا گردوارا صاحب دی تھلے ایک نپال تو کوئی کپل آیا ہے تو بچارہ میں انہوں کہنے لگا یہ تھے کوئی واقفیت نہیں میری میں آگیا وہاں کوئی کم مل جائے گا کوئی کارہ ایساں مل جائے گا جتھو روٹی مل جائے گی میں کہا گروہ نانک پاتشاہ دے کار بجائیتے لنگر چل رہے ہیں سویرے پچھا کان کے اس نے لنگر چکیا سو صدگرو کہہ رہنے بکشش کر رہنے زندگی دے سفر دے خرچے دیگل کر رہنے جے جیب وچ کوئی پیسہ نہیں ماف کرنا رستے وچ کوئی چیز بندہ کتے لنکا دے نہ لے گا آو مہاراج نے کنی تصویر کھچی ہے زندگی دے سفر نوں سوہانا بنانو واسدے مہاراج نے جہ مارگ کے گنے جاہیں نا کوسا جس دے سفر میرمنٹ نہیں ہو سکتی پاو کنہ لمح سفر ہے گروہ دیو کہنے آو میں تنو ایک ایسی چیز دینا جیڑی تیری سفر نوں سوہانا بنانے بنا جائے گی لوگ پر لوگتے ہو کی یہ اگلی پنگتی ہرکا نام اوہا سن توسا توسا کہندے نے دو چیز دانوں ایک تیا ماتاں پرانیاں بیٹھیاں نہیں پرانے زمانے میں جدوں سفر تے جائی دا سی نا اوہ دوں ہوتل کوئی ریسٹورنٹ رستے بچ کوئی نہیں سی ہندے اوہ دوں مٹھی روٹی پکا کے دے دن دے سن تے ہو کئی دن پلے بن کے بندہ کھاندہ رہندا سی ستو بڑھا کے دے دن دے سن توسا کہندے نے رستے دے خرچے گو گردیب کہندے نے زندگی دے سفر دا تیرا جڑا کھرچائے ہو ہری دا نا میں جے تیرے کڑے ہوئے گا تے نوں لوگ وچ تے پر لوگ وچ کسے اگہت کرن دیلوڑ رہے ہیں کسے دا متحاج نہیں ہون دے گا قدیب پاتشاہ کہہ رہے ہیں ہر کا نام اوہاں سنگ توسا اس ویڑے تیرے ناڑ ہوئے گا اوہ نام تے نوں کسے دی متحاجی نہیں کرنی پہے گی تیرے کسے کوڑوں کچھ منگنا نہیں پہے گا اوہ نام تیری انہی سہیتہ کرے گا دکھ وچ بھی شریرک بکھ وچ بھی گروہ صاحب کہتے ہیں تیری سہیتہ کرے گا ہر بیڑے یہ ہے تیرا ستکار بنائے گا تے نوں لوگ جی آیاں کہن گے ہر کا نام اوہاں سنگ توسا توسا رشتے دی پونجی نوں کہن دے نے اس روٹی نوں ہی کہن دے نے خرچے نوں ہی کہن دے نے مہاراج کہن دے نے حریدہ نام سب تو وڈی جیو خرچے ہیں لوگ پر لوگ دی جیو خرچے ہیں کروں تسی تے میں نکل دیاں مندہ اپنے پرس وچ چاہتی مار دا ہے میرے کل کچھ پیسے ہیں نا میں جا رہا ہوں پاوے نام ہی خرچے ہیں پر اس دے مانوے چے ہندہ بھی میرے کل ہے نے میں نوں لوڑ پہ گی تے میں خرچ لانگا تاں گروہ صاحب کہہ رہے نے جس بندے کل سفر دا خرچ نہیں ہندہ تسی کدی انہاں نوں بیکھیا کرو انہاں دے حالت کس طرح دے ہندہ مچارے کہیں پھاسچان دے نے ایجنٹان دے پرمائے ہوئے جیڑے امریکہ جان واسدے اگے جان واسدے اتھیان کے پیسہ کوئی نہیں واقفیت کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں کی کرو تاں بڑی بکشش ہے صدگرو نانک صاحب دے کر دی جیڑا ساریاں نوں جیاں یہاں کہندہ آؤ تاں گروہ صاحب کہہ رہے نے بکشش کر رہے نے مہاراج کہہ رہے نے اس مارگ تے کیول تے کیول نام ہی تیرا اصلی خرچا ہے جے تیرے انتہ کرن روپی پر سوچ نام روپی تان ہوئے گا تے نوں کسے دیمتھا جی نہیں ہوئے گی گروہ سکھا گروہ دیو کہہ رہے نے ہاں جی جے پینڈے مہا آند گوبارہ صدگرو کہہ رہے نے جے پینڈے پینڈے پڑے ہو پینڈے نہیں ڈڈے ہوتے دو لامانے پپے ہوتے بھی دو نہیں جے پینڈے پڑے ہوگے تاں ارث بنے گا سفر رستے پینڈے رستے وچ صدگرو کہہ رہے نے جس زندگی دے رستے تے تیرے مہا آند گوبارہ بڑا ہی اگیانتا دا ہنیرہ ہے ہنیرے وچھ ٹھوکرہ لگ دیاں ہنیرے وچھ ٹھوکرہ ہنیرے تے ٹھوکرہ بہت نزدیک کی رشتہ ہے جتھے ہنیرہ ہوئے گا ٹھوکرہ لگ جاندیے اپنے کاروچ بھی روز رین وڑا بندہ جے ہنیرہ ہو جائے تو یہ اپنے کاروچ ماننا ہی ٹھوکرہ کھانا ہنیرے گروہ صاحب کہہ رہے نے بکشش کر رہے نے زندگی دے جس سفر وچ بڑا مہان اگیانتا دا ہنیرہ ہے اس سارا سنسار ہنیرہ ہے جننی سنسار دی چمک تھمک جیونو اپنے وال کھچرے یہ وکار اپنے وال کھچرے نے سب بہت بڑا ہنیرہ ہے لگ دائے چاندنا ہے لگ دائے سکھ روپے پریدے پچھے کنے دکھت کنیاں چنتاواں چھپیاں یعنے ایتے رب نہ کرائے جس نوں دیڑا وڑ جاندہ انہوں پتہ لگ دائے جننی اس دی چمک تھمک باروں دس دیئے انہیں اندر ہنیرہ ہے جننی اس دی شائننگ باروں دس دیئے بڑا سونا لشک دا دس دے اندروں انہیں دکھ روپے پر اے سب جاؤں دی کہ وہ گرو دی شرن بھی چان کے ہوئے گرو دی سنگت بھی چاہ کے ہوئے جے اے نا ہنیرہ نا ہنداتا پاتھ گرو ارجن صاحب پرتی قدی بھی نہ کہن دے جاگ اور نہ یاہے مہان تم میں اوتار اجاگر آن کیا پاتھ جی کہنے اٹھے مہان اگیانتہ دے ہنیرے وچ پرمیشر نے گرو ارجن صاحب پاتھ شاہ ایک ایسے چراغ پیدا کر دیتے ہیں ایسے روشنی پیج دیتی کل جو کچھ تا گرو صاحب کہنے جہے پینڈا ہے مہا آند گبارہ جتھے بہوت اگیانتہ دے ٹھیڈیاں دے ہنیرہ ہے تے دکھ نے صدگر کہنے آ میں تینوں ایک بچن دسنا ایک ہری دا نام تیرا ہوتھے دیوہ بن جائے گا وائٹ ہاؤس بن جائے گا تیری زندگی دا تیرے جیون دا ایک وائٹ ہاؤس تینوں دسنا اس دی روشنی میں چلیں گا کوئی ٹھیڈا نہیں لگے گا اس دی روشنی میں چلیں گا تیرا جیون پک جائے گا تو اپنی منزل تے پہنچ جائیں گا ایک دن ہوڑی 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 مہاراج کہنے او کی ہے گرو صاحب کہنے صدگر کہنے ہری دا نام اوتھے تیرے نال روشن ہے کرنواستے روشنی کرنواستے تیرے کول نام ہے تے انیرہ کےول روشنی تو دور ہندہ ہے اور کسی طریقے نال دور نہیں ہندہ مہاراج کہنے سے دے اگیانتا دا ہنیرہ گرو دے شبد نال دور ہو جائے گا پرما دا ہنیرہ ویما دا ہنیرہ گرو دے شبد نال دور ہو جائے گا چنتاما دا ہنیرہ گرو دے شبد نال دور ہو جائے گا صدگر کہنے جن میں زندگی دیاں اور سٹیکلز نے تیریاں گرو دے شبد نال دور ہو جانے کیا جوں جوں تم گروہ دے شبد وچھ اپنی زندگی ٹورنی شروع کریں گا گروہ دے شبد دے رہنمائی تے اگوائی وچھ اپنا جیمن ٹوریں گا تیون 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 تیری زندگی وچھ اپسٹیکلز ختم ہندیاں جان گیا تیون 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 تیری زندگی دا نکھار سندر بندہ چلا جائے گا تا گروہ صاحب کہہ رہے ہیں بکشش کرنے ہر کا نام سنگ اجیارہ اتھے ہریدہ نام ہی تینوں ایک چانن دے سکتا ہے اور کوئی وستوں نہیں پتشاہ جی کارن ہے ہاں جی جہاں پانتھ تیرا کو نا سنجھانو صدگرو کہہ جنے جس رستے تے جہاں پانتھ تیرا کو نا سنجھانو پانتھ تے تھتھے ننسیاری ہے پانتھ شبد بڑیا ہے پاتھ توں ہندی بچ ایک شبد ہے پتھ پتھ میں نے ہندہ رستہ اتھوں پنجابی بچ آیا ہے پانتھ رستہ نانک دا پانتھ تے پانتھ تے چلن والا پانتھک جیڑا گروہ دی ماتھ تے چلنے ایک انہیں بڑا اچھا پانتھک آرمی ہے تاں گروہ صاحب نے زندگی دے جس رستے تے تیری کوئی واقفیت ہی نہیں معاف کرنا جس بندے دی کوئی واقفیت نہیں اکی پوچھے کسے کو بیٹی آج شاید وہ نہیں آئی میں انہوں پوچھے کسے کوئی اڈریس پوچھنا ہے کوئی گل پوچھنا ہے تاں گروہ صاحب کہنے جس زندگی دے رستے تے پہچان بہت بڑی چیز ہے سنسار پر بچہ جمع ہیں بچے کوئی اکھا ہیں پر اکھا میں جہا لیں مات ہی پچان بھی نہیں یہ نہیں کہہ سکتے بھی بچے کوئی اکھا نہیں بچہ چھوٹا جمع ہے وہ جو اکھا ہیں پر اپنی مانوں میں نہیں پچان سکتا جس ماتہ دے گرب بچے نو دس میں نیرے ہیں ماف کرنا انہوں میں نہیں پچان سکتا بھی اکھا دے ہیں کن ہین پر سننے سکتا کچھ ٹائم لگا ہے سن واسطے ہیں کچھ ٹائم لگا ہے اکھا میں چھوٹا پچانان واسطے ہیں ٹھیک اس سے ترہیں چاری پنجاز سال تری سال سٹھ سال ہو گئے نے سکھ نو گردوارے آندیاں خالی اکھا میں چھوٹا پچان نہیں آئی نہیں آئی یہ آگئی ہے تو دے چرنا میں چھوٹا پچان نہیں آئی خالی اکھا ہین پر گروہ نو ویکھن والی صورت نہیں آئی نظر نہیں آئی کان ہین پر گروہ دی بول سنن دی نہیں ہلی گل بڑی تیرا کوئی بھی سنجان والا نہیں تیرے کوئی پچان دا ہی نہیں آکھا ایک چیز تیرے میں دسنا اگر تیرے کوڑ او ہوئے گی او تیری پچان کرا دے گی ہر کا نام تہہ نال پچانو تیرے نال ہوئے گا تیری پچان واسطے تیری اپنی ایڈنٹیفیکیشن کران واسطے پرمیشن نو جانن واسطے کئی بندے سنسار وچ ایک دجھے نو انٹروڈوس کران دے گی جتو مل دے گی نہیں اے فلانا ہے اے فلانا ہے کیول تے کیول گرو پرمیشن نو انٹروڈوس کران دا جیو بس خورنے کوئی کچھا سا دے گی کادے راہیں کران دا نام نال نام دے راہیں ہی پرمیشن دی پچان جیو نو ہندی ہے تے جیو راب دا پیارا بڑ جاندہ ہے تو اڈے دروازے تو باہر کوئی نکل جائے تُسی انہوں نہیں پچان دے اسنوں تُسی کدھی بلایا بھی نہیں تے جیڑا تو اڈا رشتے دار ہوئے جے گیٹھ کھڑکا دے وہ انہوں ٹرائنگ روم چلے ہوں دے وہ پچان ہی تہور کی یہ جدنہ پچان نہیں اسنوں انسان گل بھی کر کے راجی نہیں پر جدنہ پچان ہے اسنوں تو اپنے کارل جا کے روٹی بھی کھوانوں تیارے بشترابشان میں تیارے تا گروہ صاحب کہہ رہے ہیں بکشش کر رہے ہیں کرپالتہ کر رہے ہیں مہاراج کہنے زندگی دے سفر تے جتے تیرا کوئی بھی سنجھان کرنے والا پچان کرنے والا نہیں ہر کا نام تہنال بچانوں جے حریدہ نام تیری اپنے آپ ہی واقفیت کرندہ چلا جائے گا اپنے آپ ہی انٹروڈوس کرائی جائے گا ایسی وسطو ہے حریدہ نام جنہ دے کون حریدہ نام ہندہ انہوں سارا سنسار جانا لگ جانا ہے ایڈی وڈی واقفیت ہے ایڈا وڈا تان ہے نام ایڈی وڈی بکشش ہے نام جتے بھی جائے کسے بھی جگہ تے جائے گا حریدہ نام اس دے واقفیت جڈی چھتی کرندہ اور نہیں ہوتی چھتی کوئی چیز نہیں کرنے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں مہاراج کہہ رہے ہیں تے نام ہی تیرے نالک تیری سنجھان کرانوالا ہے پہچان کرانوالا ہے تو جو دوں پہچان ہو جا فرکنے میرا اپنا ہی ہے ہنجھے